اگزیم کسی بھی سٹوڈنٹس کے تعلیمی کیریئر کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کو اگر اگزیم نہیں آتا تو اسے پاس کرنے کے لیے جہاں ڈیفرنٹ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں وہاں کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیپر کے دوران لمبی لمبی کہانیاں چھوڑ دیتے ہیں یہ کہانیاں نہ صرف انٹرسٹنگ ہوتی ہیں بلکہ انتہائی فنی بھی ہوتی ہیں آج ہم کچھ انہی کہانیوں کو ڈسکس کرنے لگیں اس پیپر میں سوال نمبر ایک ہے کہ علام اقبال کی زندگی پر روشنی ڈالیں جواب میں سٹوڈنٹ نے علام اقبال کی زندگی پر کیا عالی روشنی ڈالی ہے اور جتنی ہی اس نے علام اقبال کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے اسے زعب لگ رہا ہے کہ اس کی اپنی زندگی میں اتنا ہی اندھیرہ ہونے والا ہے جس محنت اور لگن کے ساتھ یہ پڑھائی کر رہا ہے ایک روشن مستقبل اس کا انتظار کر رہا ہے دوسرا پیپر ہے جس میں دہشتگردی پر مقالمہ لکھنا ہے تو دو دوست احمد اور علی جو ہیں وہ مل رہے ہیں علی کہہ رہے ہیں السلام علیکم احمد نے جواب دیا ہے والیکم السلام اور ایک دم تھا دونوں دوست موقع پر شہید ہو گئے ہیں اللہ ان کی موقفرت فرمائے تو یہ دہشتگردی کے نام پر لکھا گیا مقالمہ ہے جو کہ پنجاب کالج کے سٹوڈنٹ نے لکھا ہے تو یہ ایک شاندار ترین پیپر ہے بچے دہشتگردی تو ختم ہوگی ہے لیکن امید ہے تیری زندگی میں دہشتگردی جاری جاری ہوگی اس کے بعد نیکسٹ پیپر ہے کہ انسانی دل پر نوٹ لکھیں اور دل کی ڈائیگرام بنائیں یہ آٹھویں کلاس کا پیپر ہے سائنس کا تو سٹوڈنٹ نے کیا آلہ نمبر لیا ہے زیرو بٹھا ٹین اس کے جواب میں کیا لکھتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں ہمارا دل اللہ نے پیدا کیا ہے کیا انفرمیشن دی ہے اور یہ دل بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ہم دل کی وجہ سے سانس چلاتے ہیں اچھا سانس دل کی وجہ سے چلتا ہے کھاتے پیتے ہیں باگتے ہیں اور اسی وجہ سے دل پر بہت بوجھ ہوتا ہے اچھا دل پر بوجھ بھی کھانے پینے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے اندر پیار ہوتا ہے کیا کہنے دل بہت ضروری چیز ہے دل کے بہت سے گانے ہیں جیسے کہ دل دل پاکستان دل کیا کرے صاحب دل لگا لیا میں نے جس دل میں دل تو بچہ ہے جی یہ سارے گانے صرف عرشت ہیں دل دل پاکستان جو نے جمشید کہا دل کی ڈائیگرام یہاں اس نے جگر کی ڈائیگرام بنا دی ہے اور خون کی نالیاں بھی بنا لی ہیں نیچے منشن ہے کہ اپنے بچے کو کل سات سکول لے کر آئیں ٹیچر نے یہ سگنیچر بھی کیے ہوئے ہیں تو یہ شاندار ترین سٹوڈنٹ ہے جس کا یہ پیپر ہے اگلا پیپر ہے کہ سر سید احمد خان کی زندگی پر نوٹ لکھیں تو سر سید احمد خان کی زندگی پر نوٹ لکھا جا رہا ہے کہ سر سید احمد خان جب پیدا ہوئے تو بہت چھوڑے تھے اچھا لیکن رفتہ رفتہ بڑے ہو گئے یا وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو بہت ذہین تھے جب وہ جوان ہوئے تو ان کے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی جس سے ان کو گہرا صدمہ پہنچا اور انہوں نے غصے میں آ کر پچھتر ازار رپے والے ساؤنڈ والی ہائی روف گاڑی لی جس میں پیک اینڈ راپ سروس کرتے تھے اچھا یعنی کہ ہائی روف گاڑی میں ساؤنڈ والے بوفر لگوا کے پیک اینڈ راپ سر سید احمد خان کو پاکستان سے بہت محبت تھی اس لئے سردیوں میں ہیٹر اور گرمیوں میں ایسی کا استعمال بہت کم کرتے تھے محبت ہیٹر اور ایسی کا تلقش سمجھ نہیں آرہا شکل صورت میں کسی سے کم نہ تھے ان کے ہونٹ گلابی اور ایک گال پتل تھے سر سید احمد خان اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے کہ آپ کو کیا بتاؤں کسی نے خوب کہا ہے بیٹی ہوا سا تھا وہ اڑتی پتنگ سا تھا وہ کہاں سے کہاں گیا اسے ٹھونٹو آپ پتہ نہیں یہ سر سید احمد خان ہے کس کا کوئی دوست تھا جس کے بارے میں اس نے یہ سب کچھ لکھ ڈالا ہے بہرحال سر سید احمد خان پہ نوٹ بہت اچھا ہے نیکسٹ نائٹ کلاس کے بچے کا کیا ہی امدہ انگلیس کا ٹیسٹ ہے جس میں ٹینس دیئے گئے ہیں سب سے پہلے ہے کہ میرا سر چکرہ رہا ہے کیا کہنے وہ کام چور ہے اس کے سر پر بھوت سوار ہے کیا کہنے وہ میری نواسی ہے میری پاؤں میں درد ہے اچھا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے مجھے انگلیس آتی ہے انگلیس کمز ٹو می کیا کہنے اس کے فورٹین آوٹ آف زیرو نمبر ہیں پلیز کام آلانگ ویڈ یور فادر ٹو مارو یہ اپنے والدین کے ساتھ ضرور آئے گا ایسے بچے تو زیادہ ہی آتے ہیں اس کے بات ہیں کہدہ اعظم کے چودہ نکات ایک دن کہدہ اعظم بہت ٹینشن میں تھے کہ پاکستان کیسے بنے گا اسی ٹینشن میں انہوں نے پین اٹھایا اور یوں چودہ نکات لکھے اچھا ہے مطلب یہ چودہ نکتے ڈال کے سب کو ایڈ کیا ہے تو یہ چودہ نکتے نکات بن گئے ہیں تو مسلمان سمجھ گیا کہدہ اعظم پاکستان کی وجہ سے بہت ٹینشن میں اس لئے ایسی عرکتیں کر رہے ہیں چنانچہ انہوں نے جلسے شروع کر دئیے تو انہوں نے تنگ آ کر پاکستان دے دیا وہ میرا بھائی امران خان کے جلسے تھوڑی تھے یا تہرل قادری کے جلسے تھے نوٹ بھی اون پر لکھا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سے نکات نکات ہیں اپنی بہودہ نکات لکھے ہوئے ہیں اور اس کے پچیس میں سے تین نمبر ہیں ایسے بچے کا لگ رہا ہے جتنا یہ ٹیلینٹڈ بچہ ہے یہ ایسے نمبر ترور لے گا اس کے پاس دسویں کلاس کے بچے کا اردو بھی کہے والدین پر نوٹ لکھیں ہر انسان کا ایک امی ابو ہوتا ہے امی اور ابو کو ملانے سے والدین بن جاتا ہے صرف امی کو والدہ اور ابو کو والد کہتے ہیں ابو مارتے ہیں امی بچاتی ہیں لیکن امی مارتی ہیں تو ابو اور مارتے ہیں سب کے اپنے اپنے والدین ہوتے ہیں اوہوہ گہری بات ہے والدین کی مختلف اقسام ہوتی ہیں کچھ والدین چھوٹے قد کے ہوتے ہیں کچھ لمبے قد کے کچھ کالے اچھا یہ ان کی اقسام ہے نیچے تصویر بنائی گی ہے اور اس کے میری دس میں سے زیرو نمبر ہے تو انتہائی ہونے آر سٹوڈنٹس ہیں یہ بھی اس کے بعد مجاہد کون ہے اس کی تعریف کریں مجاہد میرا بوائی فرنڈ ہے اوہ ہزرینہ علیہ دیم کلاس کی کوئی لڑکی مجاہد بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے بازو والی گلی کے احمد سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اوہ ماشاءاللہ مجاہد کی آیٹ بھی اچھی ہے مجاہد اتنا اچھا ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں نوٹ ہے تو اچھا مگر بے غیرت بھی ہے ہار آتی جاتی پہ لائن مارتا ہے کمینہ اب میں بھی اس کو بلیک میل کرتی ہوں ہی 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 کیونکہ اب مجھے اس کی کچھ راز پتا چل چکے ہیں اور راز بھی عجیب ہی طرح سے لکھا ہے اس لئے اب وہ میرا کنٹرول میں ہے کیا ہوں کہنے پتا ہے کہ رات کو کیا ہوا مجھے آئیس کریم کھانے مجھے کہتا آئیس کریم کھانے چلے میں نے کہا صبح پیپر ہے تو کہتا بریک اپ اور کال کار دی میں نے غصے میں آگ مگولا ہوگی میں اپنی اور اس کی تصویریں اس کے ابا کے پاس لے گئی تو اس نے پٹوایا بڑا مزہ آیا مگر پھر اس کے باپ سے ڈانٹ کھائی شکر ہے اس نے میرے پیرنس کو نہیں بتایا کیونکہ میں رونے لگ گئے تھی اب غور سے میری بات سنو ٹیچر جی نمبروں کے لیے میں نے اتنا بڑا راز بتا دیا اگر مجھے نمبر نہ ملے تو میں آپ کا آئی ڈی کارڈ ضبط کر لیا جائے گا وارننگ کیا کہنے کیا آلہ ٹیسٹ ہے یہ دیم کلاس کی سٹوڈنٹ ہیں ان کا اس کے بعد ٹیسٹ پیش کی قدمت ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ کہانی لکھ رہی ہے کہ ایک دفعہ کذکر ہے کہ ایک دن میں اپنے دوست کے گھر گیا وہ سو رہا تھا دوسرے دن وہ میرے گھر آیا میں سو رہا تھا کیا کہنے انتہائی آلہ ایک قسم کا اس کا ٹیسٹ ہے اور اس کے بعد ہے تعلیم کیا ہے اور کیوں ضروری ہے تو جواب لکھا گیا ہے کہ تعلیم ایک زیور ہے اور زیور مرد پر حرام ہوتا ہے اس لیے ہم لڑکے اس کو حاصل نہیں کرتے کیا ہی آلہ قسم کا ٹیسٹ ہے یہ بھی اس کے بعد جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہ محترمہ بلاول بھٹو محترمہ بلاول تھٹھو لکھا ہے کہ بھٹھو لکھا ہے اس شیئر میں شاہر نے اردو کا بڑھا گھرک کیا ہے اسے اپنی بدنامی کا ذکر کیا ہے شاہر نے بارش کو جھوٹ کے ساتھ تشبیح دی ہے کہ جب ہماری پارٹی میں ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ساری پارٹی جھوٹ بولتی ہے جب ساری پارٹی جھوٹ بولتی ہے تو میں جھوٹ بولتا ہوں اور اس کو پندرہ میں سے پندرہ نمبر دیئے گیا کیونکہ اس نے بلکل ٹھیک بات کی ہے نیکس ڈراہ ماسکیٹو سائیکل تو بچے نے سائیکل کے امپر ماسکیٹو ڈراہ کر دیا اور میں نے اسے دس میں سے نو نمبر دیئے ہیں اور اس کا ہارن بھی ہے اور اس بچ بھی رہا ہے بی 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 کیا کہنے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ ہائٹ آف ایفل ٹاور تو اس نے ہائٹ آف ایفل ٹاور کو جراف کے برابر بتایا ہوئے ہیں کہ یہ بھی جراف کی طرح لیند تھی ہے کیا کہنے ہیں ان سٹوڈنٹس کے ہائٹ آف ایفل ٹاور